اسلام علیکم جنئیو ٹو امید ہے بیٹا آپ سب خیریت سے ہوں گے اور شرارتیں کم کر رہے ہوں گے اور اپنی پڑھائی پر پورا فوکس کر رہے ہوں گے انشاءاللہ بہت جل جو ہے وہ حالات بہتر ہو جائیں گے اور ہم سب جو ہے وہ دوبارہ سکول میں ملیں گے تو اب آتے ہیں اپنے کام کی طرف بیٹا آج آپ نے نکالنا ہے اردو کی کتاب اردو کی کتاب نکالیں صفحہ نمبر اکتالیس میں نے آپ کو پچھلے ہفتے جو ہمارا لاس اردو کا لیکچر تھا اس میں میں نے ایک نئی کہانی سٹارٹ کروائی تھی کیسے پہچانا اس میں بیٹا میں نے ایک بادشاہ کا ذکر کیا تھا کہ اس کا ایک وزیر اور وہ غلام کے ساتھ شکار کرنے نکلا تھا اور بادشاہ پھر جنگل میں ایک ہرن کو دیکھ کر اس کے بیچے دوڑا اور اس طرح وہ اپنے ساتھیوں سے علیدہ ہو گیا اب وہ یہ تھا کہ بادشاہ وہ اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈ رہا تھا تو اس راستے میں اسے ایک نابینا شخص ملا اور بادشاہ نے اس کو اسلام کیا اور اس کو عدب سے پوچھا تھا کہ یہاں سے کوئی دو لوگ گزرے ہیں ٹھیک ہے تو بیٹا جو نابینا شخص تھا اس نے جو ہے وہ بادشاہ کو پہلے دعا دی اور پھر اس نے بتایا کہ آپ کا غلام اور آپ کا وزیر آپ کو تلاش کرتے ہوئے یہاں سے نکلے تھے تو بادشاہ جو ہے وہ حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ آپ تو دیکھ نہیں سکتے لیکن آپ نے ان تینوں کو کیسے پہچانا یہ ہمارے پچھلے ہفتے کی ریڈنگ تھی پڑھائی تھی آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں آگے کیا ہے آپ سب اپنا پیج نکالیں اردو کا صفحہ نمبر اکتالیس بیٹا آگے دیکھیں بزرگ نے اس کو جواب دیا کہ تم تینوں کی گفتگو اور مخاطب کرنے کے انداز سے یعنی بیٹا ان کے بات کرنے کا جو طریقہ تھا نابینا شخص نے اس اندھے آدمی نے ان کو ویسے پہچانا تھا پہلا شخص جو آیا تھا اس نے بدتمیزی سے کہا تھا اے بڑے تم نے ہمارے بادشاہ کو تو یہاں سے گزرتے نہیں دیکھا میں سمجھ گیا کہ یہ جاہل اور بدتمیز انسان غلام ہی ہو سکتا ہے پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے قدرے تمیز سے قدرے تمیز یعنی تھوڑی تمیز سے پوچھا کہ بابا جی یہاں ہمارے بادشاہ تو نہیں آئے میں سمجھ گیا کہ یہ بادشاہ کا وزیرہ پھر آپ آئے مجھے سلام کیا اور بعد میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں پوچھا اس لئے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی بادشاہ ہیں کیونکہ عزت والے سب کی عزت کرتے ہیں دیکھا بچو انسان اپنی گپتگو اور اچھے اخلاق سے ہی پہشانا جاتا ہے اس لئے ہمیں چاہئے کہ بڑوں کا عدب کریں چھوٹوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئیں بیٹا دیکھا آپ نے اس کہانی کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں یہ اخلاقی سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی گپتگو یعنی بات کرنے کے انداز اور اچھے اخلاق سے پہشانے جاتے ہیں یعنی اگر ہم بتتمزی کریں گے تو تب بھی ہم پہشانے جائیں گے لوگ ہمیں بتتمز بولیں گے لیکن اگر ہم تمیز سے مخاطب کریں گے اپنی گپتگو میں جو ہے وہ ایک شائستہ انداز کو اپنائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگ بھی ہمیں پسند کریں گے اور ہماری تعریف کریں گے اس کے علاوہ بیٹا ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ بڑوں کا عدب کرنا چاہیے ان کو ریسپیکٹ دینے چاہیے اور چھوٹوں کے ساتھ اپنے چھوٹے جو آپ کی بہن بہی ہیں ان کے ساتھ آپ کو پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے یہ ایک مورل سٹوری ہے اخلاقی سبق اس میں آپ کو ملا ہے اور اس اخلاقی سبق کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی گپتگو سے یعنی بات چیت کے انداز سے پہچانا جاتا ہے اس لیے اپنے آپ کو ایک اچھا بچہ بنائیں اپنی گپتگو میں جو ہے وہ ایک شائستہ پن لے کر آئیں آرام سے دھیرے سے بات کیا کریں بتمیزی مت کیا کریں ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور میری اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں اللہ حافظ